اب آیت کا ترجمہ کیا ہی نا توانا کالکوزر ہم نے آپ کو مولیقیت اللہ نے کہا کہ نبی کو کہ ہم نے آپ کو چشمہ عطا کیا ہے کافروں نے دیا تانہ نبی کو کس چیز کا اب طریقہ کہ آپ بے اولاد ہیں جب اب طریقہ تانہ دیا تو اللہ نے فوراں کیا کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کو کوسر عطا کر دی بھئی اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو تو آگے سے بندہ اس کا کہے محلے کا بڑا بندہ کوئی پریشانی کی بات ہے تیری اولاد نہیں ہم نے تجھے فلانا طلاب دے دیا اگر یہاں حیدر بھئی کوسر سے مراد چشمہ ہوتا تو اللہ اس آیت کے آخر میں یہ نہ کہتا انہا شان یا کہو والابطر اللہ کہتا کہ تیرہ دشمن پیاسا مرے گا نہیں اللہ نے کہا تیرہ دشمن بنامون نشان مرے گا اور جو ہو ہی سیدہ کا دشمن وہ ہوتا ہی ابطر ہے اس کی اکل ہوتی نہیں ہے تو یہاں کوسر سے مراد ہے سیدہ اب یہ سورہ کوسر نازل کیوں ہوئی علماء نے اس کے دو وجہات بتائے کونسے دو وجہ پہلی وجہ یہ بتائیں کیا آپ پتے جب آپ جاتے ہیں حج پر تو دو مقام ہیں ایک ہے صفح ایک مروہ رات کا وقت تھا اور محمد مصطفی صفح کے مقام سے گزرے دھیات میں رات کے وقت کوئی آدمی گزرے شکل نظر نہیں آتی پتا چلتا ہے بندہ جا رہا ہے تو بندے پوچھ رہے تھے کون ہے تو وہ اپنا تعرف کروا دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے علاقے کا بندہ جا رہا ہے اب صفح کے مقام سے رات کی تاریخی میں محمد مصطفی گزرے مروہ کے مقام پر کفار کھڑے ہوئے تھے مشرق کھڑے ہوئے تھے ان مشرقوں میں آس ابن وائل بھی کھڑا ہوا تھا لانتی تھا دشمن محمد مصطفی صفح لانتی آس ابن وائل بھی کھڑا ہوا تھا اب جیسے محمد مصطفی گزرے تو مشرقوں نے گزرتے ہوئے محمد مصطفی صفح سے پوچھا جانتے نہیں تھے کون ہے اندھیرے میں گزرتے ہوئے پوچھا کون جا رہا ہے محمد نے جواب نہ دیا آس ابن وائل بولا ابتر جا رہا ہے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے ساتھ ہوگا کہ یہ ابتر جا رہا ہے اس کا ابتر کہنا تھا خدا کی قسم خوش ہو کر سنے گا محمد مصطفیٰ چپ رہے وہ بول بڑا اور فوراں کہا تیرہ دشمن بے نام و نشان رہے گا یہ تھی پہلی وجہ دوسری وجہ کیا تھی علماء کہتے ہیں کیونکہ کفار کہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں انہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی وہ کہتے تھے کوئی پریشانی کی بات نہیں محمد مصطفیٰ کی اولاد تو ہے نہیں جب محمد دنیا سے چلے جائیں گے پھر سنے گا محمد کی اولاد تو ہے نہیں جب محمد دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر ہمارے بتوں کو کوئی برا بھلا نہیں کہے گا ہمارا کفار کا نظام واپس ویسے کا ویسے ہو جائے گا